پیچھے نفل پڑے تو جو مر جائے جو دنیا سے جلا جائے اس کی عبادات کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے نفل پڑھنے کے لیے صرف دوحانی زندگی کی نہیں ضرورت بلکہ ظاہری زندگی کی ضرورت ہے حضورت و حضورت و قدع جلا اللہ کا ہر نبی اپنی ظاہری حیات سے زندہ نبی حیات سے زندہ نماز اقصہ میں تھا یہی صرف ایہاہمانی ایک اول آخر ہے تس پستا وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہنے کر گئے ہر نبی نے حضورت کے پیچھے نقل پڑے کین کیا ہوا قرم بیان کی ایک بزم سجی بسکر دیکھتا سب کلے بیٹے سن میرے آقا مسجد سلام ہر نبی نے خطبہ دیا کچھ خطبات کا ذکر بھی ہے حضرت آدم نے خطبہ دیا حضرت نوح نے خطبہ دیا ہر نبی نے خطبہ دیا جب ہر نصول ہر نبی جن جنہوں نے دیا انہوں نے خطبہ دے دیا پھر حضور علیہ السلام اٹھے اور حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا جب حضور نے خطبہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس الداعز میں لانا لگایا کہ اے انبیاء کی جواد محمد رسول اللہ ہم سب سے بازی لے گئے محمد رسول اللہ ہم سب سے بازی لے گئے محمد رسول اللہ ہم سب سے بازی لے گئے پھر حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے پھر باغ عالم میں باد بہاری چلی پھر سرورِ انبیاء کی سواری جلی اب یہ سواری سوہ زاتِ باری جلی میرا شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے خدا ہی دے سبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جبل کا جرمت میں لے کے کچھ سی چلا کا دولہ حضور کو دولہ کیسے بنایا گیا حضور کو کون سا لباس بنایا گیا حضور کو کون سا سہرہ بنایا گیا حضور کی بارات کو کیسا چلایا گیا احمد رضا کہتے ہیں قلدہ ہی دے ساری جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دھولہ بنا رہے کیا منظر ہوگا ذرا تصبر تو کرو ایک دہل کو کون سا لے کے لے کے قدسی جنا کا دھولہ بنایا ہے ایک سہرہ سجا رہا ہے ایک چھوٹیاں ساپ کر رہا ہے جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دھولہ بنایا ہے تو دھولہ کی نظر اتاری جاتی ہے اللہ حضرت کہتے ہیں حضور کی بھی اتاری جا رہی تھی اتار کر کر رخ کا صدقہ بسم اللہ وہ نور کا بٹرا وہ نور کا بٹرا کہ چاند سورج مچنے مچنے گئے کہ چاند سورج مچنے دنے دوڑا پڑھال اچھی آسی دوڑے دوڑت اچھے سلمان چاند سورج چاند سورج میاں بات ہے چاند سورج مچنے مچنے چمیر کی خیرات مانے چاند سورج مچنے مانے چاند بات ہے چمیر کی خیرات مانے شریعہ کی بھی گروہ مرچل مرچل کے جبی کی خیرہ کیسا دولہ بنا حضور کو دولہ بنا کبھی ررچ میں لے کے جایا جا رہا ہے پہلے مقام پہ پہنچے انبیاء سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پہ پہنچے انبیاء سے ملاقات ہوئی لوگ پوچھیں حضور عظیم عظیم ہے یا نہیں وہی نبی مسجد اقصہ میں بھی حاضر ہیں قبر میں بھی حاضر ہیں آسمانوں پہ بھی حاضر ہیں تو حضور کے حاضر ناظر ہوئی حضور جا رہے ہیں حضور جا رہے ہیں حضور جا رہے ہیں آسمان پار کرتے جا رہے ہیں جب حضور صدرہ کے پاس پہنچے صدرہ تو منتحا سنا ہے صدرہ کیا ہے صدرہ اگبیری کا درخت ہے ساتھویں آسمانوں کے اوپر صدرہ اگبیری کا درخت ہے انبیاء نے کہا تمام پرشتہ نے اللہ سے عرض کی کیونکہ دھومیں مچے تھی وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچے تھی دھومیں کہ رسول اللہ عرش پہ آ رہے ہیں رب کہاں دھومیں مچے بھی تھی شون بھلا ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ آج کال آ رہا ہے آج کال آ رہا ہے آج کال آ رہا ہے آسمالہ پر دنکے بج رہے تھے کہ دو کریموں کی آج ملاقات دو ربیموں کی آج ملاقات ہے حضور جا رہے تھے فرشتوں نے جب شعر سنا تو سارے ملاقات اللہ کریم حضور عرضی کی کہ یا اللہ آج تیرے مہمال آ رہے ہیں آج تیرے حبیب آ رہے ہیں کرم فرمادے ہمیں بھی اجانت دے دے ہم ان کا استقبال بھی کر لیں گے اور ان پر صلات و سلام بھی پڑھ لیں گے اور ان کی زیارت بھی کر لیں گے اجانت ہو گئے حضور صدرہ پہ پالچے صدرت المنتحاق اور دھاپ رکھا تھا فرشتوں نے بھرے تھے فرشتے اور آبازیں آ رہی تھی کہ عمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا عمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا صدرت پہ آباز آ رہی آ گئے آگرِ مصطفیٰ آ گئے کرنا کہ ہونوں نے پوچھا ہوگا کہ یا کس کا استقبال کا رہے ہوگا بتایا ہوگا کہ آج سی تیرا پھر خیر البرہ آ گئے اب پہنچے میراج میں عرش پر مصطفیٰ پھر نام عمود و ملگے میں پھرتا رہا سب ملائک نے حضرت سے جھک کرتا عمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہر پرشتے نے حضور کا استقبال کیا تمام پرشتے حضور کا استقبال کیا حضور کا استقبال ہوا پھر حضور آر آگے میں بہت جلدی سے بیان کر رہا ہوں کبھی موقع ملے تو انٹرنیٹ میں میراج میں ملی تفصیل سے گفتگو سنیے گا اس میں انعقائد کبھی ضابط کیا کہ احلِ سنت کے عقائد صحیح ہے اور دوسرا کا عقائد غلط ہے میراج میں ہاں تو پھر کیا ہوا حضور آگے جائے ایک مقام آیا کہ جبریل امین نے عرض کیا حضور میری تو حدیں ختم اللہ 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 اس سے آگے میرے لئے نو انٹری ہے اس سے آگے میں گیا تو میں جل کا راک ہو جاؤں گا حضور نے فرمایا جبریل حدیں ختم بس ہاں یا رسول اللہ بس حدیں ختم حضور نے فرمایا اگر یہاں سے تیری حدیں ختم ہوتی ہیں تو جہاں سے میری شالے شروع ہے براک کے بھی حد ہوگے رف رف سبز رن کا تخت حضور کے لئے حاضر ہے ایک وقت آیا کہ رف رف کے بھی حد ہوگے پھر حضور آپ پہ ہی جا رہے تھے پھر ایک نور کا جنور کا جنور کا جس میں حضور جا رہے تھے اور جب حضور جا رہے تھے تو اللہ کریم اپنی صفات کا حضور کا مشہدہ بھی کرا رہا تھا اور ساتھ ساتھ عطا بھی پرما رہا تھا رعوف دکھایا رعوف صفتہ رعوف دکھائی رعوف بنا دیا صفت رحیم دکھائی رحیم بنا دیا صفت کریم دکھائی کریم بنا دیا اپنے ربوبیت دکھائی تو رحم بنا دیا حضور کا صفحات دکھاتا بھی جا رہا تھا اور شاہ نے قدرت کے ساتھ حبیب یہ بھی توڑے ہستے بڑا ہے ایسی لیلو حبیب یہ بھی آپ کے لیے بنایا تھا حبیب یہ بھی آپ کے لیے بنایا تھا لیلو حبیب یہ بھی بنایا تھا لیلو تو پھر کیا ہوا پھر جب حضور جا رہے تھے تو آواز آئی دس میں ٹار گفتگو کا رکھ آئی پھر حضور جا رہے تھے تو آواز آئی کف یا محمد اِنَّ رَبَّقَ يُسَلِّ میرے حبیب علیہ السلام رکھ جائے اتنی رفتارہ آنے ہو ذرا رکھ دی جاؤ رکھ جاؤ کف یا محمد اِنَّ رَبَّقَ يُسَلِّ میرے حبیب علیہ السلام پھیر جائے اور سوال آتا ہے اللہ آپ بھی بلایا تھا اتنے پیار سے بلایا تھا اور فرما رہا ہے رکھ جاؤ رب نے فرمایا اِنَّ رَبَّقَ يُسَلِّ اب یسَلِّ کا ایک معنی نماز ہے ایک معنی نماز ہے کچھ کتابوں میں نماز ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کیسے ہے اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے وہ معبود ہے وہ عد نہیں ہے پھر یسَلِّ کا ایک معنی صلات و سلام ہے درود و سلام درود و سلام درود و سلام کوئی نئی بات تھوڑی تھی جس کے لیے روکا جائے اس میں تو دوام ہے جب خائلات نہیں بنی تھی تب بھی رب حضور پہ درود بھیج رہا تھا اور جب کچھ باقی نہیں رہے گا تب بھی درود بھیجا جا رہا ہوگا پھر یہ یسَلِّ کیا ہے یسَلِّ کا ایک معنی ہے قریب آلا رب نے قریب نے فرمایا جب کسی مہمان کو بلایا جائے کسی پیارے کو بلایا جائے تو اس کی عزت کی قاطر اس کے قریب جا کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے میرے حبیب یہاں کا کہا پائے ہو اب کس کیا محمد یا رب کا یسَلِّ اب آپ دھیجو میں آپ کے استقبال کے لیے آپ سے ایک دفعہ میں نے یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے یہ کیا عجیب بات ہے اللہ کو استقبال کے لیے قریب بلا رہے ہو میں نے کہا کیا شبرات کی رات آپ بیان نہیں کرتے کہ حضرت آسمارِ دنیا پر آتا ہے اور اگر تیرے گلا بخشنے کے لیے وہ آسمارِ دنیا پر آتا ہے تو اپنے حبیب کے استقبال کے لیے آپ آلہ حضرت کا ہی کلام پڑھا کریں آلہ حضرت کا کلام پڑھ کے مجھے بھجت آجاتا ہے آلہ حضرت کا کلام ہی ایسا ہے جو سن کے انسان کو بھجت آجاتا ہے بھجت آجاتا ہے انسان کا دل حضور کے ذکر سے اور اللہ کا ذکر سے بھجت کرنا شروع کر لیتا ہے اچھا اب اس پر قرآن سے بات کر لیتا ہے سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا دَنَا کا کیا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا ہے اور فَتَدَلَّا کا کیا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا بڑے آہستہ سے آواز میں میں سوال کرتا کہ نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے اوپر سے کون آ رہا تھا اوپر سے کون آ رہا تھا سُمَّ دَنَا حضور جا رہے ہیں فَتَدَلَّا وہ شالِ قدرت کے ساتھ جیسے اس کو لائک ہے وہ قریب ہو رہا ہے اور اس قدبان پر با رہا ہے فَقَالَكَا بَقَوْ سَحِرِ اَوْ اَدْلَا پھر اتنی قربت ہوئی اتنا قریب ہو گئے کہ دو قبالوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم نقش منزیوں کے بھی سجدہ کی آن جعفرِ السادق کہتے ہیں کہ پھر انزہ میں اور رسول اللہ میں اتنی قربت ہوئی کہ قربت کی اتقاہ ہو گئی اور میرے اقاملے قربت کی انتہا کو بھیان کرتے ہوئے کہ قربت کی انتہا کو بھیان کرتے ہوئے کہ ہجام اٹھلے میں لاکھوں پردے ہجام میں اٹھلے میں لاکھوں پردے سنے سنے ہجام میں اٹھلے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلو جب گھڑی تھی وہ وصل و فرکہ ہے جنمی کے بچے جب گھڑی تھی وہ وصل و فرکہ جب گھڑی تھی وہ وصل و فرکہ جنم میں بچے جنمی کے بچے اچھا حضور جب جا رہے تھے تو یہ عرش حق نے کہیں سے سنے لیا کہ حضور آ رہے ہیں عرش حق کو اڑتی اڑتی خبر پہنچ گئی کیا حضور آ رہے ہیں مہلے مناشتہ بھی نہیں کیا آپ بھی بولو کیا خبر مری اتنا کم کھایا ہوئے ہیں بولو جس کو کھایا اس کا نام لوگ کون آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں مہلے مناشتہ بھی بڑی میں سنائے اتلے میں عرش حق لے کہلے مبارک کہلے مبارک ہوتا جوالے ہی قدم خیر سے پیرائے ہی قدم خیر سے پیرائے ہی قدم خیر سے پیرائے اللہ کے عرش کو جب پتا جلالہ کے حضور آ رہے ہیں اللہ کے عرش نے جھون کے کہا کہ وہی قدم خیر سے پھر آئے پھر آئے اگر کوئی کہے حسان حسیب و رحمان برمنگم میں آیا ہے تو پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں کہ کبھی پہلے آیا ہے یا پہلی بار آیا ہے لیکن جب یہ بتایا جائے گا کہ حسان حسیب و رحمان برمنگم میں پھر آیا ہے تو پتا چل جائے گا یہ پہلی بار نہیں آیا پہلے آیا ہے یہ ہرش نے کہا کہ پھر آئے تو پتا چلا آیا یہ راز پہلی بار ہو رہا ہے پہلے آتے بھی نہیں پھر آرش نے کیا کہا پھر آرش نے کہا یہ سلکے یہ سلکے بے خود اللہ کا آرش بے خود ہوگا اور وہاں جاؤں احمد رضا آپ کے کلام پہ ہم تو ایسے باتیں کریں تو مولوی مار دے ہمیں اللہ کا آرش کہہ رہا ہے ادھر دیکھو میں لسار یہ جاؤں ہو ج کیا ہم دعاہ تو یہاں فور بھی یہی ڈھونڈ رہا تھا موسیقی 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 یہ کیا ارادہ آپ کا لے آئیے یہ عرش بھی طالبِ نائل ہے اور جوم لے لے دیجئے اسے یہ عرش بھی بے طائرل ہے مرحبا 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 حضور علیہ السلام بیٹھا دیو یہ حضور کے مراج کا ذکر ہے یا بیماریاں دور کر دیتا حقیقت میں بیماریاں دور کرانے چاہتے ہیں تو ان محفلوں میں بیٹھا کرو جن میں حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام بٹھاتا بٹھاتا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام رب قریب نے جب حضور قریب ہوئے رب قریب نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام قریب آئیے سبحان اللہ میرے حبیب علیہ السلام قریب آئیے حضور قریب ہوئے رب قریب نے فرمایا اور قریب آئیے حضور اور قریب ہوئے رب قریب نے فرمایا اور قریب آئیے اور قریب آئیے حضور علیہ السلام اور قریب ہوئے بسم اللہ اور پھر رب قریب نے اپنی شاہ نے قدرت والا ہاتھ حضور کے شونوں کے درمیاز رکھا حضور کے شونوں کے درمیاز رکھا اور حضور فرماتے ہیں میں نے رب کے رب کی جب املیوں تپو رہے ہیں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں اپنے سینے میں محسوس کی تو حضور کو جنت دکھائی گئے عزادت کہتے ہیں جب حضور جنت میں گئے جنت کے درختوں کا بھی دل کر رہا تھا کہ ناچ پڑے اور کہتے ہیں جب حضور جنت میں گئے تو کیا ہوا تڑپی نازش کے ہر اچھکیے پر عدب و بلدش کے ہلنا سکیے عدب و بلدش کے ہلنا سکیے یہ جوش سکلین تھا کہ پودے کشا کشے عرقے دلے جبریل امی نے کہا حضور کی توہین کی تو کاٹ دو گا تمہیں درختوں تو کہا کیوں درختوں اگر آج ہلے ہو تو میری آری ہاتھ میں لیکن جبریل امیر کہہ رہے ہیں لیکن ان کا مزاج کیا تھا یہ جوش سکلین تھا کہ پودے کشا کشے عرقے دل اب وہاں کی باتیں بعد میں کبھی کریں گے اب واپس آ جاتے ہیں جب حضور واپس آئے تو حضور امت کے لئے کیا توفہ لے کیا ہے پچاس نوازوں کا توفہ حضور واپس آ رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور کیا توفہ لارہے ہیں حضور نے فراہ پچاس نواز کا توفہ سرکار پچاس نوازیں پچاس نوازیں کون پڑے گا حضور نے فرمایا نہیں میرے رب کا فرمان ہے حضرت موسیٰ نے کہا حضور کون پڑے گا پچاس نوازیں بہاں واپس جائیے درہ کم کرا لیں پہلے تو بلاتے گئے تھے نا پھر حضور امت پہ ہی ٹور گئے پزار بلائے ٹور گئے یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ مقصد رب دکھانا چاہتا جائے جدہ چاہے آ بھی سکتے جدہ چاہے جا بھی سکتے وہ اپنا کرے جدہ چاہے آ حضور واپس چلے حضور نے کہا یا اللہ چھوڑی کم ہی کر دے رب قریم نے فراہا ویسا تو میری شان ہے لا تبدیل علی قلمات اللہ ہم اپنے جو فرماز ہیں اس میں تبدیلی نہیں کرتے لیکن یہاں بات آپ کی آگے چلو پچاس چھوڑو پنتالیس کار لیں پھر واپس آئے حضور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور آپ حضور پنتالیس نمازیں پنتالیس نمازیں پنتالیس نمازیں کون پڑھے گا حضور پھر واپس چلے گا حضور پھر سرمایا یا اللہ اور کام کر رب قریم نے فرمایا چلو انچالی کار ہوا پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام حضور چالیس نمازیں کون پڑھے گا ازرہ اور کام کرانے حضور پھر چھوڑا اچھا پانچ 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 کسی کو 5 کا ٹیبل آتا ہے سب کو آتا ہوتا ہے سب کو حساب ہو جائے گا کہ اگر پچاس سے پانچ 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 کم کرا کے پانچ پہ آیا جائے تو کتنی باریاں بنتی ہیں اب سنو اب سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پتا ہے اللہ سے کتنی بار عرض کی تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں نو دو اور وہاں نو تفا چکر لگے موسیٰ علیہ السلام نے کبھی کیا پڑی تھی کہ ختیبور امان پچاس پڑے پانچ پڑے حضرت موسیٰ کیوں بار بار پہنچ لیتے مجھے پنجابی زیادہ آتی نہیں ہے لیکن جنہ کیا آہاں اکھا تک دے نو چکر لگے میں پوچھتا ہوں کہ کیا زہورت تھی موسیٰ علیہ السلام آپ کو ختیبور احمان کریے تھے جنہ میر کرا لے کریے وہ کہتے ہیں گل اور ہے بات اور ہے بات یہ تھی حضور رب کو دیکھ کے آتے تھے میں حضور کو دیکھتا تھا اور میں کھڑی بولا جنہ کیا دل پر تک دیا اوہ کھا تک دیا جنہ کیا دل پر تک دیا اوہ کھا تک دیا ہاں تو ملے آتے ہے رب مل جاسی بھوڑے آسان لگ بھئی ہاں تو ملے آتے ہے رب مل جاسی اور مرشدیں دروازے اٹھتے موکم لاگے چوکا نمی 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 نیار بڑھائے آنگ کمینِ علو کا ہاں خسم کنگاہ جنہ دے ہوندے اوہ پکھے نے حر ویلے اوہ رجی ختم پر خات کے دل پر خات کے دل پر ہاں تو میں بات کر رہا تھا حضورات موسیٰ نے عرض کرتے کرتے حضور سے حضور نے پانچ کرا لی لیکن رب نے فرمایا حبید آپ کی بھی بات پوری ہوگی میری بھی بات پوری ہوگی میں نے کہا تھا پچاس پڑے آپ کہہ رہے ہیں پانچ پڑے تو ٹھیک ہے پڑے وہ پانچ لکھوں گا میں پچاس اور مہراج پہ جھومنے والوں اور مہراج پہ جھومنے والوں ذرا سنو مہراج سے حضور توفہ بھی لائے ہیں اور وہ توفہ کیا ہے وہ مہراج پہ نماز کا توفہ ہے وہ نماز کا توفہ ہے مہراج پہ تو جھومتے ہو دیتے ہو دیتے ہی نہیں ہو مہراج پہ جھومنے والوں ذرا ہاتھ کھا کے وعدہ کرو اللہ سے کہ آج کے بعد کچھ بھی جاتا ہے چلا جائے کوئی نماز جانبود کے قضاء نہیں آمین 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 انشاءاللہ وہ حضور کی مہراج تھی اور نماز مومن کی مہراج نماز مومن کی مہراج وہ حضور جہاں وہاں سے مل کے آئے تو حضور نے فرمایا کہ کیوں نہ میں اپنے غلاموں کو بھی ملا دوں حضور نے فرمایا میرا ہر غلام پانچ لفا اللہ سے ملے گا نماز کی ملے گا اللہ سے ملاقات کرے گا نماز کی صورت میں پھر حضور واپس تشریف لائے حضور واپس تشریف لائے حضور نے رستے میں دیکھا کہ ایک تندور ہے ایک تندور ہے نیچے سے بہت بڑا تندور ہے اوپر سے اس کا چھوٹا سا ڈھکنا ہے اُسا کچھ لوگوں پر شدید عذاب ہو رہا ہے شدید عذاب ہو رہا ہے آگ میں جلائے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام نے جبریلی امین سے پوچھا کہ جبریلی یہ کون لوگ ہیں جبریلی امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے دل میں نیت کرو کہ آج کے بعد کبھی زنا نہیں کرنا کبھی زنا کا خیال بھی نہیں لانا کبھی زنا کا خیال بھی نہیں لانا ہر خیال کے اوپر میرا ایک درس دمیان ہفتہ وار ہر جمعات کوئی ایمان اور اسلام کے نام سے پوغرم آتا ہے آپ وہ سرچ کر کے اس میں خیال کے موضوع پر جو گفتگو ہے وہ ضرور سنیے وہ ضرور سنیے دعا آپ کو آپ کے دنیا آخرہ تقشی کرنے میں آپ کے لئے معابل ثابت ہوگی حضور کے غلام میں حیاء ضروری ہے حضور کے غلام میں حیاء ضروری ہے حضور کے غلام میں اب لوگ کہتے ہیں بھئی بات نگاہی کرنی ہے نا وہ تو مسلمانوں کی بچی ہیں جن کی عزت ہے اب کوئی غیر مسلم عورت جا رہی ہے تو اس کو تو دیکھ لو اس کی عزت نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے جب حاتم ٹائی کی بچی جب اس وقت وہ کافر کی بچی تھی وہ حضور کی بارگاہ میں آئی اس کا سر ننگا تھا حضور علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے اس کے سر پر جیسے صحابہ نے پوچھا حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو یہ بھی تو محبت کا ایک انداز ہے یہ بھی تو خطیب صاحب محبت کا انداز ہے لوگوں کو تنقید کرنی تو آتی ہے لیکن سوچنا نہیں آتا یہ بھی تو ایک محبت کا انداز ہے کہ حضور اکتی چادر اس کے ساتھ بیدے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو تم بھی یہ سن لو لوگ کے بچوں کا اسلام کے نام پر نہ حق پتل نہ کرو یہ مینجشٹر میں جا کے جو کیا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ لندن میں جا کے جو کیا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ جو پاکستان میں خود کا دھماکے ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے مسلمانوں کا آقا تو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی اولادوں کا اعترام کرو بیٹی بیٹی ہے چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو لوگ عزتوں کی حفاظت کرو بیٹی بیٹی ہے چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو اللہ قریمہ ہم سب کو دین سمجھنے کی تحفیقات آتا ہے ہم سب کو دین سمجھنے کی تحفیقات آتا ہے پھر حضور واپس نے جان کائنات واپس آئی اور سب کو چل پڑا یاد رکھنا حضور دنیا کے مادی وسائل کے معتاج نہیں ہے بلکہ تمام مادی وسائل حضور کے معتاج ہیں یہ تو سب کو بتا ہے نا جب حضور گئے تھے تو سب چیز ہو گئی جو پانی آبشاروں سے برس رہا تھا وہ وہی پہ رکھ گیا جو ہوائے چل رہی تھی وہ وہی پہ رکھ گیا جو جو چخص جیسے تھا وہی پہ رکھ گیا سٹاپ سٹل ہو گیا سب کچھ بہت 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 گیا جب حضور واپس آئے تو سب چل پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور جانے کائنات علامہ فیصل کی روح نکل جائے تو جسم ساکت کچھ نہیں باقی رہے گا پھر جب روح واپس آئے گی کبر میں پھر معاملات باقی چلیں گے پتا چلے جان نکل جائے گے تو سب چیزیں رک جاتی ہیں حضور جانے کائنات ہے حضور ہے اس لیے یہ دنیا چل رہی ہے جب حضور دنیا سے گئے کے نراج پہ تو یہ دنیا رکھ گئی تھی یہ دنیا رکھ گئی تھی پھر حضور واپس تشریف لائے یہ سارے نظام واپس چلے تو پتا چلا یہ نظام چلے میں حضور کے ماتاز ہے اللہ قریب ہم سب کو حضور کی محبت عطا کروائے اللہ قریب ہم سب کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی مجھے دارے ہیں بالخصوص ہم اپنے موردین اپنے حلقے سے کہتے ہیں اور بالعموم سب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھو اپنے بچوں پہ نظر رکھو کہ کہیں تمہارا بچہ کہیں دہشتگردوں کے ساتھ تو نہیں ہے کہیں تمہارا بچہ ہارٹ لائنرز کے ساتھ یا ایکسٹریمیسٹ لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے کہیں وہ غلط رستے پہ نہیں جا رہا اگر ایسا کچھ ہے اس کو روکو ورنہ جاؤ جو یہاں کی گورنمنٹ کے محکمے ہیں ان کو اطلاع کرو کہ ہمارے علاقے میں اگر تم کہیں دیکھتے ہو ایسی چیز کہ کہیں دہشتگردی کی تنظیم لوگوں کا برین بوش کر رہی ہے نوجوانوں کو خلاب کر رہی ہے فورن پلس کو اطلاع کرو فورن ان کے لوگوں کو اطلاع کرو کہ فلان جگہ پر جو ہے وہ دہشتگردی ہو رہی ہے یہ مسلمان ہونے کے ناتے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خود جا کے ان کی گورنمنٹ کو بتاؤ اگر تمہیں پتہ چلتا ہے خود بتاؤ کہ فلان جگہ پر لوگ اسلام کا استعمال کر کے نوجوانوں کے برین بوش کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری بلتی ہے کہ ہم یوکے کی گورنمنٹ کی اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کی گورنمنٹ کی اگر امریکہ میں رہتے ہیں تو امریکہ کی گورنمنٹ کی اگر یورپ میں رہتے ہیں تو یورپ کی گورنمنٹ کی مدد کریں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اللہ قریم ہماری اولادوں کو دین پر قائم کریں اللہ قریم ہماری اولادوں کو حضور کی سچی محبت عطا کریں اللہ قریم تو ہنو بھی کوئی بچے عطا کریں اللہ قریم سب کی اولادوں کو جو ہے وہ دین اسلام پہ قائم رکھے احل سنت پہ قائم رکھے احل سنت پہ قائم رکھے اللہ قریب اور یاد رکھا اپنے بچوں کا حضور کا دروازہ دکھایا ہو الحمدللہ میری بیٹی تین مہینے کی بھی نہیں تھی غالباً دو مہینے کی تھی اس کا نام بھی نالین فاطمہ نالین فاطمہ نالین فاطمہ اور میرا یقین ہے میرا یقین ہے کہ قیامت کے دن اس نام کی وجہ سے اس کی بخش ہو دائیں گی نالین فاطمہ احل سنت پہ بھی اس کے لئے دعا کیجئے گا اس کے لئے دعا کیجئے گا اللہ اس کو دین کا خادم بھلا اللہ اس کو دین کی مثالی خدمت کرنے میں حقیقت آف روائے اللہ قریب اس کو اپنی بہت رحمتوں سے مغادی اللہ قریب اس کو سیدہ کائنات کے نقشہ قدم پہ چلنے کی اللہ قریب اس کو لاکھوں عورتوں کے سر پہ چادریں ڈالنے کی توفیق لاکھوں عورتوں کو سیدہ کائنات کے بابا کا قلمہ پڑھنے کی توفیق اللہ قریم اس کو میرے لئے وسیلہ نجات ہے اللہ قریم اس کو بہت رحمتوں سے نوازے بہت ورکتوں سے نوازے آپ بھی اس کے لئے دعا کیجئے وہ تین مہینے کی بھی نہیں تھی میں نے جا کے اس کو سیدہ کائنات کی دہلیس پر رکھ دیا اور وہاں سے خاک اٹھا کے اس کا موں میں ڈال دی تھی اور اس کا بتا دیا تھا یہ نمک کھایا ہے ساری زندگی نمک حلال رہنا ساری زندگی نمک حلال رہنا اس کو کھانا بھی کھلاتا ہے میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہے کہ اس کو دانا کھلاتے ہوئے بھی الچی آواز میں کہا کرو بیٹا یہ سجدہ کا کھا رہی ہے حلال رہنا نمک حلال رہنا اپنے بچوں کا جب کھلاتے ہونا تو بتایا کرو یہ کس کا کھا رہے ہو جب پلاتے ہونا تو بتایا کرو یہ کس کا پی رہے ہو جب پلاتے ہونا تو بتایا کرو یہ کس کا پید رہے ہو جب سلاتے ہونا تو بتایا کرو یہ چھت کس نے دی ہے جب ان کو پیار دیتے ہونا تو بتایا کرو تمہیں ماں اور باپ کس نے دیئے ہیں جب چلنا سکھاتے ہونا تو بتایا چلو کہ اوہ بچے اگر رسول اللہ ہوتے تو ہم گلتی لالیوں کے گلتے گیڑے ہوتے یہ حضور ہے جنہوں نے ہمیں عزت دی ہے تو بچہ جب بڑا ہوگا وہ تحشت گھرد نہیں مارے گا بچہ جب بڑا ہوگا وہ بد مذہب نہیں ہوگا پھر اس کی بھی عادت ہوگی کل لگمہ مو میں باد میں ڈالے گا پہلے کہے گا کھاتے ہیں آپ کے درکا دالا ہے آپ کا نانا پانی ہے آپ کا پانی سرائے سرکار ہے رضی پا قرور سرکار ہے تبرنا نشائری بھی حوث نہ پروا رضی تھی کیا کیسے کافی یہ تھے نبی رحمت شفیع امت رضا بللہ ہوئی نائر اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے باہم بٹے مرحبا